قرآنِ کریم کے بارے میں کچھ کہتی آئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں نام وسیم ہوگا یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لعیم پکارنا چاہیے اس کو تو لعیم پکارنا چاہیے اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرخہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اختلافات کو اور فروغ دینا چاہتی ہیں جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں تم کو لعیم کہتا ہوں میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں میں تم کو فراؤن کا بیٹا کہتا ہوں میں تم کو نمرون کی اولاد کہتا ہوں ارے وہ قرآن اگر شیرِ خدا حضرت علی ہے جن کو عصد اللہ آ جاتا ہے کہ عصد اللہ کی موجودگی میں کوئی کلام اللہ میں زعفہ یا کمی کر سکتا تھا جس اہلِ غیت کے گھر میں قرآنِ کریم کو نازل کیا گیا آج تم اس طرح کی وحیات باتیں کرتے ہو انشاءاللہ وتعالی تم بے عزت ہوگے اور دنیا دیکھے گی تم کو کہ تمہاری بے عزتی کو اور تم زندہ ضرور کہوگے انشاءاللہ تم ایک سو تیس سال زندہ رہوگے جلدی نہیں جاؤگے پیارے آران